ہریانہ کے کرشی ایوم کسان کلیان منتری جے پرکاس دلال نے بیروار کو گھوڈل میں باغوانی اتھ کرشتہ کیندر کا دورہ کیا کرشی منتری جے پرکاس دلال نے کہا کہ پردھان منتری نویند موڈی کا ویجن ہے کہ ورس 2022 تک دیش کے کسانوں کی آمدنی کو دو گنا کیا جائے پردھان منتری کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے کرشی ایوم کسان کلیان ویبھاگ ہریانہ دوارہ اتھک پریاس کیے جا رہے ہیں کسانوں کو بھی پرامپراغت کھیتی کرنے کی بجائے باغوانی کی کھیتی کی طرف اگرسر ہونا چاہیے کرشی منتری نے کہا کہ پردھان کے کسانوں کو باگوانی کی طرف لانے کے لیے باغوانی بیشبہ دوارہ انیک جن کلیانکاری یوجنائے بنائی گئی ہیں کسانوں کو فل فول سبجیوں کی کھیتی کرنے کے لیے انودان دیا جا رہا ہے پردھان میں باغوانی کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار نے پرتیک جلے میں باغوانی اتھ کرشتہ کیندر کھولنے کی یوجنہ تیار کی جارہی ہے باغوانی اوت کرسٹرطہ کے اندروں میں کھیتی کرنے کی نوین تقنیقی کے بارے میں کسانوں کو پرشکشن دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پلول جلے کے گاؤں نانگل برہمن میں پرگتشیل کسانوں دوارہ دو کروڑ روپے کی لاغت سے مشروم کا پروجیکٹ لگائے ہوا ہے جس کے مادہم سے قریب ساٹھ لاکھ روپے کی آمدنی پراب کی جا سکتی ہے کرشی اہم کسان کلیان ویبھا کی یا کوششیں رہیں گی کہ اس پرکار کے پروجیکٹ تیار کر پردیش کے ان جلوں میں لگائے جائیں گے اس کے مادہم سے پردیش کے یواؤں کو روزگار بھی پرابت ہوگا مشروم کا پروجیکٹ لگانے پر کسانوں کو سستی درو پر بزلی اپلکت کروائی جائے گی انہوں نے کہا کہ پلول جلے میں باغوانی کا شیطر ساڑھے پانسو ہیکٹیر کے قریب ہے آگامی دو ورسوں میں جلے میں باغوانی کے شیطر کو پانس ہزار ہیکٹیر تک بڑھانے کے لیے ادھکاریوں کو دیشہ نردیس دے دیے گیا ہیں باغوانی کے کھیتی میں اپار سمبھاونائیں ہیں یواؤں کو بھی فلو پھولو وے سبجیوں کی کھیتی کرنی چاہیے کیندر سرکار وے پردیش سرکار بھی ایسی یوجنائیں تیار کر رہی ہیں جس سے یواؤں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے یواؤں کھیتی کے شیطر میں آگے بڑھیں گے تو ہمارا دیش بھی آگے بڑھے گا کرشی منتری جے پرکاس دلال نے کہا کہ کسانوں کو رسائنی خادوں کی بجائے جے بھی کھیتی کرنی چاہیے کسانوں کو دھان کی کھیتی کو چھوڑ کا باغوانی کی کھیتی کی طرف بڑھنا چاہیے کرشی واؤں نے بہت ساری یوجنائیں بنائی ہیں اور جو پروگرسی فارمرز ہیں ان کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں اور دوسرے کسان بھائی ہیں ان سے بھی امپرادہ کرتے ہیں جو پڑھے لکھے بیروزگار یوک ہیں کہ جیسے یہ اس کا مسروم کا پروجیکٹ لگا ہوا ہے میں نے جانکاری لی اس کے جو جس نے پلانٹ لگایا ہے کہ دو کروڑ کی لاغت سے ہے اور اس سے سال میں پچاس آٹھ لاک روپے کی آمدنی ہو سکتی ہے تو آج کے وقت میں ایسا بار کہاں ملتا ہے جس میں پتیس پتیس پرسن کی ریٹرن آجائے اور بیس تیس آدمی کو روزگار جو ملتا ہے ہریانے میں ہماری کوشش ہوگی جلدی سے جلدی جیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم ایسے پروجیکٹ لگوائیں ہمارے ہریانے کے اندر بہت جگہ جگہ پہ ہم نے انڈوزرائیل کے شہیوگ سے بہت سارے خستا کے اندر بنایا ہے اور ان کے اندروں میں ہم کسانوں کو ٹرینگ بھی دیتے ہیں سستے ریٹ پہ سبسیڈی پہ ان کو پوض بھی اپلابت کراتے ہیں ان کو نئی ویدھی ہے جو بری پیرگیشن کی ملچنگ کی پومبو سٹیکنگ کی پولی ہاؤس کی ترہ ترہ کی نیتیاں جو ہیں واقعی اور سب میں پوری چھوٹے اور اب جو ہے ہماری کوشش یہ ہے کیونکہ جو چھوٹی ہوگی ہے فارمر پروڈیسر ارگویزیسن بڑھائیں سو دو سو کسانے کٹھے ملیں اکٹھی مال خریدیں اور اکٹھا اپنے پروڈیس کو بیچیں تو اس سے اس کی بارگننگ کی پاور بڑھ جائے گی تاکت اس کی زیادہ ہوگی اور یہ سمبھو ہے ہم کوئی ہوا ہوا ہوای بات نہیں کریں جو ہونے والی چیز ہیں جو کسان نے کر کے دکھا دیا اب ایک بھائی نے یہاں کھم بھی کا پتاس لاکھ روپے کا پروڈکشن کر لیتا ہے تو دوسرا کسان بھی اس کی نکل بار سکتا ہے جن چناؤ ہماری پارٹی لڑے گی اور جتے گی باقی جنتہ کاشی روار لیں گے موسیقی